ہر ہر مہادیب مہادیب کی مہیمہ کرنے کے لیے ہمارا یہ مکھ کافی شوٹا ہے مہادیب کے سامنے ہم ایک کن کے بھانتی بھی نہیں ہے لیکن مہادیب اپنے بھکتوں کے پیار سنیک کو دیکھ کر ہر جگہ اپنے بھکت کے ساتھ چلتے ہیں اور ایسا ہی کچھ شبی جنوری کو دلی میں کسان اندولن میں ہوا جیسا آپ سب ہی جانتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے دیش کا کسان سرکار کے کھیتی قانونے کے ویروت میں دھرنا لگا کر بیٹھا ہے یہاں پنجاب ہریانہ کے کسان ایک جھوٹ ہوئے ہیں وہیں پر مدی پردیش یوپی مہاراشتر آندر پردیش تیلگانہ آدھی دیش کے حصوں سے کسان دلی پہنچے ہیں اسی بیچ شبی جنوری کو کسانوں نے دلی سے ٹریکٹر مارچ کرنے کا نرنے لیا تھا اور شبی جنوری کو لال کلے میں کسانوں اور دلی پولیس کے بیچ کافی کھیچا چانی ہوئی اسی کسان اندولن میں حصہ لے رہے مہاراشتر پونے کے کسان کریشن تلپڑے کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس مشکل سامے کے بیچ جب کریشن کی جان جانے والی تھی تو مہادیب نے کیسے اپنے بھکت کی مدد کی یا دیکھ کر دلی پولیس کے جبان بھی ہر ہر مہادیب کرنے لگے کریشن تلپڑے کہتے ہیں کہ میں پونے کا ایک کسان ایک مہینے سے اس اندولن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا تھا میرے پاس اپنے جیون ویعپن کے لیے کچھ تھوڑی سی جمین ہے اور میں کھیتی سے ہی اپنے پریوار کو چلا رہا تھا کھیتوں کے بیچ میرے پتا نے ایک شب کا ستھان بنا رکھا ہے کیونکہ وہیں مہادیب کے اننے بھکت تھے انہیں دیکھ دیکھ کر میرے اندر بھی مہادیب کا سنہ وس چکا تھا کھیتوں میں حل فصل بونے سے پہلے اسی مندر میں مہادیب کی پوجا کرتے تھے اور پھر کھیتی کرتے کرتے میرے پتا ہمیشہ کہتے تھے کہ مہادیب ہر پل ہمارے ساتھ ہیں تم بس اپنے اندر ایک وشواش رکھنا مہادیب کی کھرپا سے کھیتی سے ہمارا گزارہ بڑیا چل رہا تھا اب مجھے اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو یہ قانون صحیح نہیں لگے تو ہم اس کے ویروت میں دلی تک پہنچے سب کوئی شانتی سے چل رہا تھا پچھلے ایک مہینے سے ہم یہیں پر ہیں ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں آئی کھانی پینے رہنے نہانے تک کا پورا انتجام ہے اور شبی جنوری کو ٹریکٹر پریڈ کرنے کا اعلان کیا گیا سرکار کی طرف سے بھی منظوری ملی اور ٹریکٹر پریڈ کا موقع دیا گیا لیکن جب شبی جنوری کو ہم سب ہی ٹریکٹر لے کے نکلے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کوئی بھی دکت نہیں تھی لیکن کچھ دوری پر پولیس نے بیریکٹ لگا رکھے تھے اور پولیس آگے جانے سے منع کر رہی تھی وہاں پر تناب بڑھا تو بیریکٹ توڑ کر آگے چلنے لگے اور لال کلے تک پہنچے لیکن وہاں پر کافی پولیس تناب تھی اور پھر کسانوں اور پولیس کے بیچ تناب بڑھ گیا پولیس نے لاتھی چارج کیا اور آسو گولے بھی فینکے کافی لوگ گھائل ہونے لگے ہم یہ سب کچھ نہیں چاہتے تھے لیکن پولیس نے لاتھی چارج کرنا شروع کر دیا میں کافی گھبرا گیا کیونکہ کچھ سمیں پہلے ہی میرے سرکہ آپریشن ہوا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی میرے سر پر چوٹ ہی نہ مار دے میں وہاں سے باپیس ایک طرف آنے لگا اور میرے ساتھی کہنے لگے کہ تم ایک طرف کھڑے ہو جاؤ آگے مت جانا کیونکہ پولیس کی طرف سے کافی زیادہ لاتھی چارج ہونے لگا تھا اور میں ایک طرف کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا دھیرے دھیرے کافی کسان گھائل ہوئے اور پھر میں نے دیکھا کہ کچھ کسان محلہ پولیس کرمیوں کو سرکشا سے ایک طرف لے کر جا رہی تھے کیونکہ میں محلہ پولیس کرمی بہت ڈر چکی تھی اور تب ہی اچانک سے ایک لاتھی میرے پیٹ پر پڑتی ہے اچانک ہوئے حملے سے میں ایک دم ڈر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر دو پولیس کرمی لاتھی لے کر میری طرف کھڑے ہیں میں نے کہا کہ سائے میں تو فاس میں ہی کھڑا ہوں مجھے کیوں مار رہے ہو تو انہوں نے بینا کچھ سنے مجھ پر لاتھیاں برسا دی میں جیسے تیسے کر اپنے سرکو بچا رہا تھا کیونکہ اگر سرک پر لاتھی لگتی تو میں مر بھی جاتا اور بے پولیس والے بار بار میری طرف لاتھی چلا رہے تھے میں نے من ہی من میں مہادیب کے آگے بنتی کی کہ مجھے ان پولیس والوں سے کسی طرح بچا لو اور تب ہی وہاں پر ایک پولیس کرمی آیا اور ان دوسرے پولیس والوں کو مارنے سے منع کرنے لگا لیکن ان میں سے ایک پولیس والا بار بار میرے سرکی طرف وار کر رہا تھا اور تب ہی بچانے آئے پولیس والے نے اس کی لاتھی کو پکڑا اور اسے پیشے کر دیا اور بے پولیس والا مجھے کہنے لگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ مہادیب تمہارے ساتھ ہیں اور ایک مسکرات دے کر بے وہاں سے چلا گیا لیکن بے کوئی پولیس والا نہیں تھا خود مہادیب کا روپ تھا کیونکہ انہوں نے مجھے میرا نام لے کر پکارا تھا اب مجھے پورا وشواش تھا کہ مہادیب ہم سبھی کسانوں کے ساتھ ہیں اور مہادیب کو من سے یاد کرو تو وہ کسی بھی وکٹ ستیتی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں رہا ہر ہر مہادیب موسیقی